موسیقی آپ سب کو اسلام آپ کی اسلام دی ہو حالیلویہ بڑی اہم باق جو ہمارا مخالف ہے وہ بشمن وہ ہر لمحہ ہر لمحہ ایک پروڈجیکٹ پر کام کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے روک لیں ہر لمحہ اس کی یہ کوشش ہے حالات کی وسیلہ سے لوگی گھر میں محول خراب ہو جاتا ہے لڑائی چھگرا ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے روک لیں کئی بار بڑی نعومی تھی مایوسی آ جاتی ہے حملہ بر ہوتا ہے تو چھٹ پرہ خدا دے کل جا کی چاہتا ہے روک لیں کئی بار خوف ہمیں آدھ باتا ہے کہ تیرے ساتھ ہو جائے گا راستے میں کچھ ہو جائے گا کیوں وہ خوف سے حملہ بر ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ روک لیں نہ جائے لیکن میں آپ کو بتاؤں میں اور آپ مبارک لوگ ہیں کہ خدا دن کا مجھ پر اور آپ پر فضل ہے کہ ہم اس کی بات دا ہوں گے ہیں ہالیلویہ سور گاتا ہے خدا دن کے چلا ہوں دو حوالہ جات خدا دن کے کلام مخندس میں سے آج پھر سے دیکھیں گے جن کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا یعقوب رسول کا چوتھا باب یعقوب رسول کا خلب اس کا چوتھا باب اس کی چھویں آئے کلام میں لکھا ہے وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتروں کو توفیق بخشتا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے آمین بھاگ جائے گا آمین اور اس کے ساتھ پترس حصول کا خط اس کا پانچمہ باب اور اس کی پانچمہ آئیت سے پترس کا پہلا خط اس کا پانچمہ باب پانچمہ آئیت سے کلام میں لکھا ہے اے جوانوں تم بھی اپنے بزرگوں کے تابع رہو بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فیروتنی سے کمر بستا رہو اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فیروتنوں کو توفیق بخشتا ہے بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فیروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کریں دوبارہ سے پڑھو گا بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فیروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کریں اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کا تمہاری فکر ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو تمہارا مخالف ابلیس گرچنے والے شیر ببر کی طرح ٹھونٹا پھٹا ہے کہ کس کو پھڑکا ہے تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہے ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں آمین ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ خدا کا کلامہ میں یہ بتاتا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے ابلیس کا مقابلہ بات کی بات ہے خدا کا مقابلہ خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے اور تمام دنیا کے ساتھ ہے آسمانی فوجوں کے ساتھ ہے اور ان کا مقابلہ خدا کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں ہم نے آج جس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے یہ مغرور کون ہے تھوڑی دیر کے لیے آج ہم اس کو بائیل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ مغروروں کی کیا کیا شکلیں ہیں باورا ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں چھوڑنے والا ہی مغرور ہوتا ہے اپنی چیزوں پر فخر کرنے والا ہی مغرور ہوتا ہے لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ یہ شخص مغرور ہے اناپرست ہے تکبر ہے اس میں گھومنڈ ہے اس میں سو فخر کی جب بات کرتے ہیں مغرور اور فخر یہ ایک ہی چیز ہے مغرور شخص اس کے اندر فخر ہوتا ہے اس کے اندر گھومنڈ ہوتا ہے اور یہ ایک جذبہ ہے یہ ایک جذبہ ہے فخر کرنے کا یہ ایک جذبہ ہے آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے کس طرح سے اور انا جو ہے یہ خود کو اہمیت دینا ہے فخر جو ہے وہ ایک جذبہ ہے لیکن انا جو ہے وہ خود کو اہمیت دینا ہے ہر ایک بات میں اپنا ذکر ہر ایک بات میں اپنے ہی نام کا چرچہ کرنا اپنے ہی کاموں کا بیان کرنا دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہ ہو اور اس انا میں آپ دیکھیں گھرانوں کے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں ایک شخص انا میں کھڑا ہوتا ہے اور لڑائیں جھگڑے اس طرح سے بڑھا لیتا ہے کہ وہ اپنی انا میں ہر نسان اٹھا لیتا ہے پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا میرے آفیس میں میرا ایک سب آرڈینیٹ تھا بھائی تھا میرا اور اس میں پچھلے دنوں مجھے فون کیا کولیگ تھا کہنے لگا سر جی ایک مسئلہ ہو گیا میرے کہا کیا ہو گیا کہتے ہیں سر جی ایسا ہو گیا کہنا آپ کی جو بہو ہے نا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا میں نے کہا پھر پھر وہ جھگڑا بڑھ گیا ہے میں نے کہا پھر کہتے ہیں وہ جھگڑا ہوا چھوٹی سی بات سے چھوٹی سی بات تھی اور اس سے وہ جھگڑا ہوا اور وہ جھگڑا کیا تھا کہ پیمپر جو ہے وہ ڈسٹ بین میں کیوں نہیں پھینکا ڈسٹ بین میں کیوں نہیں پھینکا جب اس نے اپنی بیوی سے تلخ کلامی کی تو بیوی نے آگے سے غصے میں بھتتمیزی کی برا بھلا کہا اور بڑی باتیں کی اب وہ شخص اپنی انا میں کہ میرے آگے سے بولی ہے میرے انسلٹ کی ہے یہ انا ہے اس کو انا بولتے ہیں ابھی ہم اس کو عام دیکھیں گے یہ انا ہے اس نے اپنی بیوی کو ایسا مارا زور سے تھپڑ ایسا مارا کہ اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور نہ رکنے والا خون وہاں سے جاری ہو گیا اور وہ بات ایسی بڑی کہ اس بیٹی نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور اس کے گھر والوں نے آ کر ون فائپ پر کال کروائی اور وہ بات جو ہے عدالت تک چلی گئی بات کیا دی چھوٹی سی لیکن یہ جگڑا بڑا کیوں انا سے یہ انا گھروں کے گھر تباہ کر دیتی ہے وہ شخص چھکنے کے لیے تو یار نہیں ہوتا قطر نہیں بڑے میں کر کے وہاں گا کیونکہ میں کہہ دیتا ہے میری بیزتی ہوئی میں کر کے دکھاؤں گا کہ میں کون ہوں مجھے جانتے نہیں میں اپنی انا کا پکا آدمی ہوں میں جو بات کہہ دوں میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا میں چھکوں گا نہیں میں سیرنڈر نہیں کروں گا کہہ لگا سر جی آپ کیا کر دیں میں کہا بیٹا ابھی بھی معاملہ حل ہو جائے گا ابھی بھی معاملہ کہہ لگا کیا کرنا کیا ہے میں کہا بیٹا چھوک جا جو آپ کی غلطی ہے صرف آپ اس کا ذکر کرو دوسری نے جو غلطی کی ہے آپ اس کا ذکر چھوڑ دو وہ جانے خدا جانے آپ پہلی تو بات یہ خدا کے ساتھ نے چھکو اور خداون کے سامنے قرار کرو کہ ہاں خداون میں نے انا میں مارا اور اس طرح سے میں آگے چلا گیا میں نے کہا پہلے خدا کے پاس جب پھر اپنی بیوی کے پاس اور اس کے رشتہ داروں کے پاس اس نے اصحیح کیا اور ہوا کیا پھر صلاح ہو گیا ہیلیلی جھک جانے سے معاملہ حل ہوتے ہیں صلاح کرنے سے معاملہ حل ہوتے ہیں اناو پر اڑے رہنے سے معاملہ حل نہیں ہوتے ہیں اسی لئے میں نے پچھلی بار یہ پیغام بتایا کہ خدا فرماتا ہے اگر کوئی میری توانائی کا دامت پکڑے تو وہ مجھ سے صلاح کرے یہ اناپرست لوگ یہ گھومنڈی لوگ یہ فخر کرنے والے یہ تکبر کرنے والے پہلے مجھ سے صلاح کریں اگر صلاح کریں گے تو میں معاف کر دوں گا خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداون کے کلام میں بہت سی مثالیں ہیں اس کی ہمیں فیراؤن کی مثال ملتی ہے فیراؤن کیا وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا خدا کی بات کو نہیں ماننا چاہا خدا کی بات کو نہیں ماننا چاہا کہہ رہا میں نہیں ماننا چاہا اور واضح طور پر آپ خروج کی کتاب کو پڑھیں وہاں قالباً دسلے باپ میں یہ لکھا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے خود کو نیچا نہیں کرے گا تو کب تک نہ جھکائے گا یہ نہ جھکنے والا شخص جو ہے نا بڑا نقصان اٹھاتا ہے جھکو جانے والا شخص فائدے میں رہ جاتا ہے اور آج اگر کسی سے فائدے کی بات کرے نا تو ہر شخص سے بھی انہوں فائدہ ضرور چاہے نقصان نہیں چاہیتا لیکن اپنی بات کو چھوڑے بغیر ہم کہتے ہیں کہ گالبی نہ چھٹیے تو فائدہ بھی نہ بجائے ہم ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ لائی نہیں ہے یہ قانون ہی نہیں ہے یہ قانون نہیں ہے ہمیں مائبل میں بہت سی مثالیں گلتی ہیں نبوکت نظر بادشاہ کی نبوکت نظر بادشاہ جو ہے اپنی سلطنت پر اپنی کینڈم پر اپنی بادشاہی پر بڑا فخر کرتا ہے کہ میں نے سب کو زیر کر دیا میں نے فتح پا لی سب میرے متی ہیں کوئی میرے سب نے بول نہیں سکتا فخر اور اس فخر میں ایک ہی رات میں قدسی آیا اور لکھا ہے کہ اس کا اس کی جڑ پر کل حراب لکھ دیا اور وہ چانور کی طرح گھاس کھانے لگا اس کے بال نکل آئے ناخن بڑھ گئے چانوروں کی طرح اور اس کو ہمکا دیا گیا نکال دیا گیا بادشاہ تھا خداون کے سامنے فخر کیا اور اسی رات خداون نے اس کی عدالت کی اور اس کے وہاں سے نکال دیا کچھ حوالہ جات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بائنم و قدس میں سے دیکھوں مرسا دیکھئے یہ سیعہ ربی کا صحیفہ اس کا دوسرا باہ اس کی سترائی آج کچھ حوالہ جات دیکھیں گے بائنم و قدس میں سے حوالہ جات کچھ کافی ہوگے لیکن یہ بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں یہ سیعہ کی کتاب اس کا دوسرا باپ اور اس کی سترائی لکھا ہے اور آدمی کا تکبر زیر کیا جائے گا اور لوگوں کی بلند بینی پست کی جائے گی اور اس روز خداون ہی سر بلند ہوگا آمین یہ بلند بینی کیا ہے بلند نظر سے دیکھنا یہ نبوکت نظر بادشاہ بلند نظر سے دیکھنا تھا اپنے آپ کہ میں سب سے سپیریر ہوں سب میرے متحد ہیں کوئی مجسی اوپر نہیں ہے بلند نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر سمجھتے ہیں وہ مغرور گھومنڈی شخص ہے بھابت یہ بتاتی ہے کہ وہ گھومنڈی شخص ہے ایسا شخص دیکھیں زیر کیا جائے گا کیا ہوا نبوکت نظر بادشاہ کے ساتھ زیر کر دیا گیا اور اس کے ساتھ دیکھئے امثال کی کتاب اس کا سولوہ واپ اس کی اٹھارویں آئے سولوہ واپ اس کی اٹھارویں آئے کلام میں لکھایا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوان سے پہلے خود بھی نہیں اس سے پہلے کہ ہلاکت آئے تکبر آتا ہے انسان کی اندر فقر آتا ہے ابھی وہ ہلاک نہیں ہوا پہلے کی آئے گا تکبر آئے گا اس میں ابھی ہلاکت نہیں آئی ہلاکت سے پہلے کی آئے گا تکبر فقر اور اس کی آگے کے لکھائے زوان سے پہلے خود بھی نہیں خود کو چیک کر زوان بعد میں آئے گا لیکن وہ شخص اپنے آپ کو دیکھے گا نبوکت نظر بادشاہ جس نے اسرائیل کو فتح کیا دنیا کی سلطنتوں کو فتح کیا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں لیکن جو ہی خود بھی نہیں آئی جو ہی تکبر آیا زوان بھی آ گیا اور ہلاکت بھی آ گیا حلے کی آیا خود بھی نہیں خود بھی نہیں کے بعد کیا آیا تکبر اور تکبر کے بعد کیا آیا زوار شروع ہو گیا نیچے آنا شروع ہو گیا نیچے آنا شروع ہو گیا اور نیچے جب ڈاؤن دور تھاو گیا ہلاکت آ بھی مار دیا خود آ freakin form کو اس سلطنت کو ایک رات کے اندر فتح کیا گیا ایک رات کے اندر اس سے پہلے کہ کسی شخص کی زندگی کے اندر سوال ہے اپنے آپ کو چیک کرے کہاں پر وہ تھا اور آج کہاں پر ہے اگر وہ کہیں اوپر بلندی پر تھا اور آج نیچے پستی پر ہے تو گوھر کر لیں اپنے اوپر کہ کیا وہ اپنی ذات کو دیکھنے والا تو نہیں اپنے آپ کو فوکس کرنے والا تو نہیں سیلف سینٹرڈ تو نہیں اپنی ذات کے علاوہ سے کچھ نظر ہی نہیں آتا اپنی ذات کے علاوہ سے کچھ چاہیے ہی نہیں یہ سیلف سینٹرڈ جو ہے یہ شخص خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی نقصان کمائیسٹ ہے اس کے ساتھ میرے لئے دیکھئے استثناء کی کتاب اس کا آٹھا باب اور اس کی چودمی آئے استثناء کی کتاب آٹھا باب اور اس کی چودمی آئے کلامہ لکھا ہے تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداون اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لیا آمین دل میں غرور سمائے اور ہوگا کیا غرور سمانے سے خدا کو بھول جائے یہ خدا کو بھول جانے والے لوگ مغرور لوگ ہیں غرور والے ہیں گھومنڈی ہیں تکپر والے ہیں جب موزہ چاہیے تو پھر خداون خداون دینوی خداون راتوی خداون کوئی ویزے دی امید دے رہے نا تو پھر میں نے دیکھا ہے آپ بلیو کریں بہت سے لوگ ایسے رافتے میں رہے وہ ساری ساری راتو وہاں میں بیٹھ گئے جھک گئے تو آگی کرنی بس ویزہ لائے جائے کیا موزہ چاہیے اپنی لائف کو اسائشے دینے کے لیے اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے اپنے فیوچر کو شکیور کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے خداون کا تعلیم ہوا ہے اور جب موزہ مل گیا پھر خداون کو وہ بھول گیا خداون کو آپ بلیو کریں انسانوں میں میں نے بے شمار لوگ دیکھے بے شمار لوگ جو ضرورت کے وقت میں خداون کے اس طرح دیوانے ہو جاتے ہیں وہ تے کہندہ نہیں سانوں تے خداون تے لابا نظر ہی کچھ نہیں آندہ ساڑھا دے کاری چرچ بڑھے وایا ہے آئی تے چالدہ پھردہ چرچ گیت گانے ہاں تو وہاں کرنے ہاں ہاں دیئے دے نید دے یکیان دے دے خادمہ دیست کرنے ہاں تے خادمہ دے اکے پچھے اٹھے دھلے خادمہ ساڑھا ساڑھا ساڑھے دے خادمہ دے سا کئی کوئیں یہ لوگ مغرور ہیں بائبل یہ بتاتی ہے کیونکہ جب ان کو موجزہ مل جاتی ہے بھول جاتے ہیں پھر ہم اڑ کے وحدے بھی نہیں ہم سبجھتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا مغرور ہوتا ہے لیکن جو خدا کو بھول جاتا ہے بائبل یہ بتاتی ہے وہ بھی مغرور ہے کتنا کلام آج تک ہم نے سنا اور کتنا یاد ہے کتنا دل میں ہے ہمارے دعوت کہتے ہیں میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے زبور 119 اور اس کی کسوی آیت آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں زبور 119 اس کی اکیسوی آیت کلامیں کیا لکھا ہے تو تو نے ان ملاؤن مغروروں کو چھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹک جاتے ہیں وہ ملاؤن بھی ہیں اور مغرور بھی ہیں پھر خرید کرنے کے بعد بڑی خوشیہ دی شکر میں بڑا اچھا کام کرتا ہوں کلامیں کیا لکھا ہے تیرا دہنا ہاتھ جو کرتا ہے وہ بایاں نہ جانے مغرور شخص جو ہے وہ اپنے کام لوگوں کو بتائے گا میں کالو میری آسان بچارہ نام انہیں دو دن تو روٹینی سکھا پھر میں نے بڑا ترس آگیا دوسروں کی مدد کر کے ہم دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں ایسا شخص گھمنڈی ہے تکبور ہے اس کی اندر ہم سمجھتے ہیں ایسا شخص گھمنڈی نہیں ہے فخر نہیں کرتا یہ فخر اور مغرور لوگوں کی بات کرنا خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے جی خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور وہ ان خدا کی حکموں کو بڑا مانیں گے پادری صاحبیں قدس رنگے ادہ سے سننگے تو جدو کام ہو جانا ہیلو ہن جی کون ہاں پشان لیا پشان لیا تھا پھر آواز بھی نہیں پہچان دیتے ہیں بھی لوگ آپ نے دیکھی ہوں گے دور سے آپ کو نوٹس کر لیں گے آپ آ رہے ہیں اور دیکھ کے نظر پرے کر لیں گے اور جب نظر پرے کر لیں گے آپ ہی نہیں دیکھیں گے تو پھر اُلٹا آپ سے ہی شکوا کریں گے بیکیا کوڑوں ننگے بلایا بھی نہیں خود جان بوچ کر نظر پرے کر لیں بلاڑا بلاڑا یہ کھومنڈی شخص ہے یہ مغرور شخص ہے جو دوسروں کی اوپر بہتان لگاتا ایلزام تراشی کرتا ہے اور جب اسے موقع بھی دے گا تو وہ دوسروں کو ہی نیچہ دکھائے گا اور دوسرا شخص جس نے دیکھ کر ایوائیڈ کیا وہ بھی ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ براہ لہی میں دونوں ایک جیسے ہی ہیں اگر وہ ایوائیڈ کر رہا تو وہ بھی ایوائیڈ کر رہا ہے ہاں خدا کو بھول جاتے ہیں خدا کا بھول جانے والے اس کے حکموں کو بھول جانے والے کھومنڈی مغرور اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں اور خدا کیا کرتا ہے ان کا مقابلہ کرتا ہے زبور دس اس کی دوسری آیت میں کیا لکھا ہے لکھا ہے شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا تنہی سے پیچھا کیا جاؤں جو منصوبے انہوں نے باندے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جاؤں شریر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے غرور کے سبب سے گلدہ کھیڑا ہی چھٹن گے وہ گالی نہیں بکان گے گلدہ نہیں اے اور گلدہ نطارہ کر کے چھٹا گا میں میں بدلے لے کے ہی چھٹنا ہے میں انہوں ثابت کر کے ہی چھٹنا ہے کہ میں غرور نہیں سا میں صحیح سا وہ شخص مغرور ہے جو بات کو ختم نہیں کرتا لڑائی چھگڑے کو ختم ہونے کی طرف نہیں لے کر جاتا گلدہ نہیں سلا دی گلدہ میرنر کرو میری سننی کسی ہے دیوی میں دے گلدہ نطارہ کر کے چھٹنا ہے نا 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 میرے گل کوئی بھی نعاوے میری دے کسی دی سننی تو نہی سے پیچھا کیا جاتا ہے بائبل اس کو وہ شریر کہتی ہے بائبل اس کو غرور سے بھراوہ شخص کہتی ہے بھی بھی ہم کہتے ہیں کہ غرور کرنا آکر ہے اس کی بہت سے شکلیں ہیں بائبل مقدس میں امسال کی کتاب 21 باپ کی 24 محضرہ دیکھئے میرے سنن متقبر و مغرور شخص جو ٹھٹھا باز کہلاتا ہے بہت تقبر سے کام کرتا ہے وہ دوسروں کا جو مزاق اڑھاتا ہے نا اس طرح سے کہ دوسروں کی انسلٹ کرے دوسروں کی بیزتی کرے بائبل اس کو مغرور کہتی ہے بائبل کیا کہتی ہے اس کو مغرور کہتی ہے ہم کتنا دوسروں کا جو ہم سے کم تر ہے مالی طور پر جو ہم سے کم پڑھے لکھے ہیں اور معاشرے میں ان کا سٹیٹس ایسا نہیں ہے ان کا ٹھٹھا وڑاہ ان سے اڑھاتی ہے اکثر ایک مثال دی جاتی ہے کمیاردہ گسہ کی دیدہ نکلتا ہے گھوٹے بے گھوٹا کو کیا کچھ نہیں ساکتا اور پتہ دے کی کار لیڑا میرا اس کو مزاق اڑھائے گا پتہ ہے نا کہ کار کچھ نہیں ساکتا تو اس کی انسلٹ کرے گا دوسروں کو ٹھٹھوں میں اڑانے والا مغرور ہے بائبل یہ بتا رہی ہے ابھی اور ایسا شخص جو ہے اپنی انا سے واقف ہوتا ہے خود شناس ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے میں دوسروں سے اوپر ہوں باقی سارے ہی میرے تو تھے اپنی پہچان اس کو ہے کہ وہ کسی جگہ پر ہے کسی مرتبے پر ہے کسی مقام پر ہے وہ کسی سے اونچا ہے اور کوئی اس سے نیچے ہے یہ اناپرست کی پہچان ہے اور فخر جو ہے نا یہ ایک فیلنگ ہے یہ ایک فیلنگ ہے اگر کسی کی دولت بڑھ جائنا تو وہاں فخر بھی بات جانا ہے دولت بڑھ جائے تو فخر بھی بڑھ جانا ہے اگر کسی کے بچے زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو اپنے بچے آنا بڑا فخر ہو جائیں اور نہیں جی میرے پتر نے پی ایچڈی کی تھی میرا پتر دے ریل ویچ ملازم ہے افسار ہے پی آئی اے دا افسار ہے بائیس میں گریڈ دا افسار ہے وہاں دی دو کروڑ جیڑی ہے وہاں دے پھنچان لگی ہے یہ املاک کا بڑھ جانا چیزوں کی اوپر فخر کرنا یہ فیلنگ فخر کی حالت ہے اور اس سے اپنے آپ کو ایسے پھول جانا میرے کوئی جوگوش ہے گھرہ دجھے کوئی جوگوش نہیں ہے گھرہ دجھے تھل لینے ہر بات کی اندر وہ شخص دوسروں کو کم تر ہی دیکھے گا آگے چل کر اس کو میں اور بیان کروں گا یہ انا اور فخر جو ہے نا ایک سائیکل کیتا ہے سرکل ایک کبھی آپ کو فخر پہلے نظر آئے گا انا اس میں سے نکلتی ہوئی نظر آئے گی کبھی آپ کو انا نظر آئے گی اور اس کے اندر سے فخر آپ کو نکلتا ہوئی نظر آئے گا بائیبل میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں بائیبل میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں کوئی شخص انا کے اندر ہے اور وہ فخر کر رہا ہے کوئی شخص فخر کے اندر ہے اور وہ انا کو بڑھاوا دے رہا ہے یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہہ دینا ہے پہنٹ بڑا نہیں ان کا قریبی تعلق ہے ایسا رشتہ جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے ان کا ایسا رشتہ ہے آپس میں نہ ٹوٹنے والا رشتہ انا کا اور فخر کا اور بائیبل مقدس ہمیں اس کی بہت سی باتیں بتاتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دیکھئے امسان کی کتاب سوری کرنٹیوں کا پہراخت اس کا چوتھا باب اس کی اکتیس میں آئے کرنٹیوں کے نام پولوس رسول کا پہراخت اس کا چوتھا باب اور اس کی اکتیس میں آئے بائیبل مقدس ہمیں ایسی چیزوں کے تعلق سے بتاتی ہے کہ لوگ اپنی ثقافتوں کے اوپر بھی فخر کرتے ہیں اب نسل کے اوپر لوگ فخر کرتے ہیں نسل پرستی کے اوپر آپ کو پتا ہے اس دنیا میں کیا ہوا آج لوگ تیسری عالمی جنگ کی باتیں کرتی یا گھر نہیں کرتی کہ جی یہ عالمی جنگ لگنا لی عالمی جنگ لیکن دوسری عالمی جنگ پتا ہے کیوں لگی تھی نسل پرستی کی باتیں ہٹلر جو تھا جرمن لوگوں کو یہ کہہ کر اکساتا تھا کہ آریا ہی لوگ جو نسل کے لوگ ہیں یہ سب سے سپیریئر ہیں اے گل بڑے اوچے اندھینے اے پٹی بڑے اندھینے ڈھاٹے اے کھوکھار اے فلانیا زاتا وہ زاتوں کی اوپر نسل پرستی کی اوپر فخر کرنے والے لوگ مجھ سے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا کہ بھائیبا مقدس زاتوں کے تعلق سے کیا بتاتی ہے کہ زاتوں میں شادی کرنی چاہیے میں نے کہا بھائیبا مقدس تو کو اگر دیکھیں یہ زات ایک قبیلہ ہے گھرانہ ہے ٹھیک ہے ایک قبیلہ ہے گھرانہ ہے جو غیر قوموں کے اندر چل رہا تھا اب ان قبیلوں کو ان خاندانوں کو دیکھیں اور بھائیبا مقدس میں موجود قبیلوں اور خاندانوں کو دیکھیں تو ٹوٹلی اپوزٹ ہے اسرائیلی جو تھے بارہ قبیلے وہ اپنے قبیلوں میں شادی کرتے تھے وہ اپنے کندہ نہیں ہے ذات مکلائی یہ بیانی ہو سکتا ایسا ہوں اب اٹھئے گلہ چاہے ذاتوں کے اوپر کرتے فقر ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ساڑی ذات سارا نہ ہو چاہیے اور اپنی ذات کی جو ہم بڑی خوبیاں بتائیں گے کہ بڑے رحم دیلوں دینے بڑے وفاداروں دینے بڑے نرم دیلوں دینے بڑا ساتھ دین دینے تو کھا نہیں دین دیں اپنی ذات کی بڑے بڑے خوبیاں بتائیں گے قبیلوں کو دیکھیں تو قبیلے ایک قبیلہ اپنے ہی قبیلے میں شادی کرتا ہے ایسا نہیں کہ کسی اور میں نہیں کرتا کرتا ہے بائیبل میں اس کی بھی مثالیں ہیں آپ خدا یوس مسیح کی پیدائش پر کیا دیکھتے ہیں یوسف راسباس کس قبیلے سے تھا یہودہ کے قبیلے سے مقدسہ مریم کس قبیلے سے تھی یہودہ کے دونہ دغیرہ اپنی ذہاچی کر لیں اچھا رشتہ اس طرح سے ڈھکرا دیا جاتا ہے کوئی نہیں نہیں یہ ذات نکل نہیں نہیں ہو سکا ہاں جی آپ پیان پڑا ہوگی لیکن بائیبل مقدس کیا بتاتی ہے بائیبل یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے قبیلوں میں شادی کرتے تھے دوسروں میں بھی کرتے تھے لیکن اپنے قبیلوں میں تو ان سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو نکارہ اور بسیدہ چیزوں کو بیکار چیزوں کا ہم نے بوجھ اٹھایا ہوئے اپنے اوپر اپنے اوپر بوجھ اٹھایا ہوئے تو دبے ہوئے ہیں ایسی چیزوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور چھوڑنے کا نام نہیں لیتے ہیں کرو نوی 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 ایسی اپنی ذات کیوں چھڑی مجھ سے جب پوچھا گیا تو آپ کیا کہتے ہیں جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں نے کہا میں یہ بتاتا ہوں کہ میں ذاتِ الہی سے ہوں آمین کیوں میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں پترز رسول کا خط اس کا دوسرا دوسرا خط اس کے پہلے باپ کی تیس بھی آیت ہے غالباً بلکہ چوتی آیت قرآن میں دیکھا ہے جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے دھیان سے سنے تم اس خرابی سے چھوٹ کر آگے باتیں خاص ہیں جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذاتِ الہی میں شریک ہو رہے ہیں ہم کس ذات میں شریک ہو رہے ہیں ذاتِ الہی خدا کی ذات تو حمزہ نوکی کہنا چاہیے ہیں ایک ایڈی ذات ہے ذاتِ الہی ایک بیکار چیزیں چھڑ دیو اے نا نا کچھ نہیں جل پڑا بائبل کی تعلق کیا ہے ہم کس ذات میں شریک ہو رہے ہیں خدا کی ذات میں محبت سے حلیمی سے فیروتنی سے مل ملاب سے صبر کرنے سے معاف کرنے سے اور برداشت کرنے سے ہم ذاتِ الہی میں شریک ہوتے ہیں اور پھر خدا یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹی ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے یوہنہ کی انجل پہلے باپ کی باروی آیت میں جت انہوں نے یسو کو قبول کیا یسو نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا تو کس کے فرزند ہو گئے جنہوں نے یسو کو قبول کر لیا اب وہ کس کے فرزندہ کس کے قبیلے سے ہو گئے خدا کے کس کی ذات سے تعلق ہے ان کا وہ دنیا دی ذاتانہ چھوٹ گئے ازاد ہو گئے خدا انہیں ازاد کر دیا ہے ہم انہی سے چپکے ہوئے ہیں اور جب چپکے رہتے ہیں تو پھر اپنا نقصان بھی کرتے ہیں اپنے گھر کا بھی نقصان کرتے ہیں اور گوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں فخر اور ارکومنٹ کی باتوں سے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے معاشرے میں بہت سے اس کی شکل اور مسائلے نظر آتے ہیں اگر ایک دفتر میں سی او ہے نا اے چیتو دو آیاں مانا اے ترکیہ ہو گئی اے کام کیتے نہیں وہ اپنے کاموں کا اپنے افسروں اپنے جنئرز کے سامنے ان کا ہی تذکرہ کرتا رہتا ہے بیکیا نہیں تو چیتو دو میں آیاں کیسی ترکیہ لہکیہ نہیں کسی دی مہون دینا تبدیلیاں لے کے آن دییاں وہ ان باتوں کی اوپر فخر کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کمپنی کا فائدہ کر رہے ہیں اور مزدور کے ساتھ ملازم کے ساتھ اپنے نیچے جو تابع ہے لوگ ان کا نقصان کر رہے ہیں کمپنی کو فائدہ دے کے فخر کر رہے ہیں بیکیا اسی کمپنی دے کڑے ہاک چین اسی کمپنی دے وفاتار چاپلوس خوش آمدی لوگ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی بھائیبر یہ بتاتی ہے کہ وہ مغرور لوگ ہیں اپنے فخر میں اپنے کاموں کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں اگر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں نا تو آپ کسی بھی شخص کو پگڑ لیں سوشل میڈیا پر جو ایکٹرز ہیں اور جو بھی سلیبرٹیز ہیں کسی کو بھی پگڑیں اپنی کامیابیوں کو بڑا ذکر کر رہے ہیں جی میں اوکھا اوپیاسا بھی اتھیا آیا بڑی میرد کیتی چو بھی بولیں سچ بھی بولیں سارا کوش ہی کیتا ہے اور اپنے کامیابیوں کا بڑا تذکرہ کریں گے کوئی مشہور شخصی ہے جو ہے نا جو چاہنے والے ان کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں جو پسند کرنے والے فینس ہیں نا ان کے ساتھ بڑی نرمی سے تو گھر کے ملازموں سے کتوں جیسا ہار کرتے ہیں وہ ان کا بتمیزی سے ان سے پیش آتے ہیں اور ان کی انسلٹ کرتے ہیں پتہ نہیں تھا کہ میں نے اتنے بجے جانا ہے یہ چیزیں تیار کیوں نہیں کی یہ کام کیوں نہیں کیا